ایڈر کے تعلیمی کیریئر کو غربت نے تیسری جماحت میں ہی شکست دیتی ایڈر کا خواہش پولیس آفیسر بننا تھا لیکن غربت کی باعث ایڈر کی خواب شاہد شرمندہ تابیر نہ ہو پا سکے میرا نام ایڈر ہے میں تیسری جماحت کا طالب علم تھا لیکن غربت کی باعث مجھے سکول تیسری جماحت میں ہی تر کرنا پڑا اور اس موٹر گیراج میں میرا اچھا خیال رکھا جاتا ہے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شعور ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے معصوم سا بچہ آلی ایڈر کی دستگیو سن لی وہ کس حوالے سے اپنی زندگی کے بارے میں اپنی زندگی کے داستان ہمیں سنا رہا تھا وہ بھی چاہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرے آج ان کے آتوں میں آت ان کے ہاتھ میں سکرو کے بجائے پین ہونی چاہیے تھا آج ان کے جو ہے پاس کتابے ہونی چاہیے تھا آج یہ بچہ سکول میں ہونا چاہیے تھا جس طرح کے دوسرے بچے معمول کے مطابق اپنے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بچہ بھی اپنے زندگی جو ہے وہ ان بچوں کی طرح ان کے کیل اور کود کا جو ہے وقت ہے یہ بچپنہ ہے تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود یہاں پہ گریج میں وہ کام کر رہا ہے اور وہ کام سیکھ رہا ہے اور ابھی بھی دل میں یہ خواہش رکھتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تیسری جماعت میں سکول چھوڑ دی لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں خواہش ہے کہ وہ مزید بھی پڑے گا اور پلیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر کے اپنے ملک اور قوم کے نام روشن کرنا چاہتا ہے اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اس انہر کو سیکھ کر کے مزید آگے اپنے بین بائیوں کو پڑھاؤں گا اس حوالے سے مزید زندگی کی داستان وہ سنائی یقیناً یہ ایسا ہی داستان تھا تمام بچے یہاں پر مختلف قسم کے بچے بھی کام کرتے دیگر بچے بھی کام کرتے وہ بھی اس طرح کی زندگی کو بسر کر رہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے اسادزہ ان کے استاد جو انہیں انہیں بچوں کی طرح پالتے ہیں انہیں سکاتے ہیں انہیں کلاتے ہیں انہیں پلاتے ہیں انہیں پیناتے ہیں انہوں کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے کانسٹوٹوشن کے آرٹیکل ایٹ ٹوئنٹی فائف کی مطابق ار بچے کو تعلیم دلانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن بڑے بڑے دعویوں کے باوجود علی ایدر جیسے بچے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں ناظرین ابھی دیجئے اجازت کیمرہ میں ناصر سائل کے ساتھ میروائس نحیم بلوچستان ٹوئنٹی فور کوئٹا